وہ نے اپنے تلواروں کی نیا میں توڑ دی اپنے سروں کے بال منبوا کر گنجے ہو گئے اس نے شہادت کیا احرام پہنے اور خبر حسین کے گٹ تواف کیا اس کے بعد ایک کختہ عزم کے ساتھ اینجل وردہ کی جانب نکل پڑے خدا ان لوگوں کی مقفرت کرے اچھے لوگ تھے بیچارے اگر وہ لوگ جیت کرے تو تم میں لوگوں کی پہشان نہیں ہے ابراہیم تم میں لوگوں کی پہشان نہیں ہے ابراہیم اگر ان کے حلیوں کو خوب غور سے دیتے تو ضرور سمجھ جاتے کہ توابین سالوں پہلے مر چکے ہیں اور ابھی قبروں سے دوبارہ اٹھائے گئے ہیں تاکہ محشر میں حسین کی مدد نہ کرنے کے جرم میں سزا پائیں تم مچھی بر خیالات کے قیدی بن گئے ہو بن یزید اس دن سے ڈرو کہ توابین این الوردہ کے فاتح بن جائیں اور جب وہ دن آئے گا تو عراق میں زبینیوں کی موت کا دن ہوگا تم کس بات سے خوف زدہ ہو ابراہیم ہم توابین کے دوست ہیں نہ کہ دشمن توابین سمجھ گئے ہیں کہ تم مروانیوں کے مقابلے پر ان کے ذریعے ایک گوشت والی ڈھال بنانا چاہتے ہو ہمیں توابین کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنے چاہیے تھی کوفے کی جانب اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ مختار کا شرخ ختم کریں ہر کام اپنے وقت اور ہوتا ہے ابراہیم جلدی مت کرو سب باری باری تم دعا کرو کہ مختار اپنے سقیدے پر رہے اور اسے نہ بدلے اور توابین کی مدد کیلئے چاہ جائے تم مختار کو قید کیوں نہیں کر لیتے اس سے پہلے کہ اس کے ڈر سے دعائیں مانگنی پڑیں مختار کو تاکہ سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا مختار کو سیاست سے جال میں پسا نہ ہوگا موسیقی 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 ہمیں غلط خبر ملی تھی شامیوں کا لشکہ ابھی تک این الوردہ تک نہیں پہنچائے این الوردہ سے جاسوس بھیجے وہ لوگ ایک دن اور ایک رات توڑے مگر شامیوں کے کوئی اثار نہیں ملے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی زبیریوں کے چھوٹ اور فریبوں میں سے ہو جو کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جلدر جلد ان مروانیوں کے پاس بھیجنے انشاءاللہ اگر اس جنگ میں جیت گئے تو آل زبیر کو عراق سے نکال پھیکیں گے یہ کونسی بستی ہے موسیقی کرکیسیا ہم کرکیسیا میں پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ خوش دیر آرام کر لیں شہر کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں وہ کیوں انہیں ہماری خبر ملیئے انہیں ڈر ہے کہ ان سے نہ لڑے موسیقی ہاکم کرکیسیا تو تمہارا جاننے والا ہے تو اس نے آخر ایسا کیوں سوچا کیا کہتے ہیں یقیناً طوابین کے ارادے سے واقف نہیں ہے موسیق اپنے جاننے والے کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارا ارادہ شامی لشکر سے لڑنا ہے کہو کہ ایک بازار لگا دیں تاکہ ہم لشکر والوں کی ضرورت کا سامان کھائیں جی شیخ رفاہ یہ پیغام ابو عساق کے لیے پھیج دو کیلئے پھیج دو ارادہ کے راستے میں ہیں ان کی تعداد تقریباً چار ہزار افراد کی ہے ان کا سالار ایک بڑا شخص ہے جس کا نام ہے سولیمان سرد خزائی زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تمہارا لشکر طوابین سے تین گناہ زیادہ ہے اپنے پوہڑ مغز کو استعمال کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہر طواب در شامی کے برابر ہے ان میں سے باز تو اکیلے ہی ایک لشکر پر بھاری ہیں اس کی مثال مختار عساقفی مختار طوابین کے ساتھ نہیں آیا حمیر نہیں آیا پکی بات ہے مختار تو قاتلان حسین کے خون کے پیاسوں میں سے ایک ہے میں نے سنا ہے کہ وہ سولیمان سرد خزائی سے جنگ کی نویت کے حوالے سے اختلاف رکھتا تھا کیسا اختلاف طوابین کا ارادہ قاتلان حسین سے لڑنا ہے وہ دنیا اور حکومت کے طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے جبکہ مختار الویوں کی حکومت دوبارہ برپا کرنا چاہتا ہے تحجب ہے تو پھر ہمارا اصل رقیب میدان میں نہیں آیا سنا تم نے ماخل مختار نہیں آیا مختار نہیں آیا یہ قذاب اساقفی پتہ نہیں کب تک ہمارے خوابوں کی ویشت بنا رہے گا شرابیل ابن زیکلا حسین ابن نمیر کو پیغام دو کہ جلد سے جلد این الوردہ پہنچیں تم نے طوابین کو کہاں دیکھا ترقیسیہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا میں چاہتا ہوں شرابیل اور حسین طوابین سے پہلے این الوردہ پہنچ جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی آرائش لشکر کر سکیں حسین بن نمیر کو لکھو کہ طوابین شیعوں کے لشکر کا مقدمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے زندہ رہ جانے والے مختار کی فوس سے جاملیں گے لہٰذا چطر نہ ہو سکے ان کا قتل عام کرو موسیقی 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 کیا لکھا اس نے ابو حسین لکھا ہے وہ قربیسیا میں ہمارا منتظر ہے وہ کس لیے ہیں مدد مانگی ہے اس نے بظاہر وہ زبیریوں کی چال کو سمجھ گیا ہے جب تک سلیمان نے خود سے نہیں بلائے تھا ہمارے پاس حذر تھا اب جب کہ اس نے بلاوا بھیج دیا کوئی حذر نہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے صاحب کیا پتا کہ یہ بھی بن یزید کی چالوں میں سے ایک چال ہو یہ خط سلیمان کی جانب سے ہو بیدہ بن جزید سے کیا وازتا خطو سلیمان کا ہے مگر یہ فکر زبیریوں کی ہے مجھے یقین ہے کہ بن یزید نے سلیمان کے اس قدر کان بھرے ہیں کہ اب وہ مختار سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے اب اس سے زیادہ بدنظر ہو گئے ہو بیدہ بیج دیا تو چاہتا ہی یہ ہے کہ شیعوں میں تفرق آبازی شروع ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ سلیمان سے شیعوں کے اتحاد کی بات کرے گا کیسی باتیں کرتے ہیں اگر کوفہ شیعوں سے خالی ہو گیا اور سب کے سب شامیوں سے لڑنے چلے گئے تو پھر بن یزید ہوگا اور کوفہ جو کہ زبیریوں کی امازگاہ بن جائے گا اس وقت شیعوں کو کوفے کی گلیوں میں سر اٹھا کر چلنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس ڈڑ سے کہ وہ علی کا شیعہ ہیں اگر ہم سلیمان کی مدد کیلئے چلے گئے اور شامیوں کو مار بھگائے تو کیا پھر بھی زبیری کوفے میں حکومت کر سکتے ہیں اگر صرف حلوہ حلوہ کہنے سے مو مٹھا ہو سکتا ہے تو شام کی فوج بھی اگر اگر کے خیالات سجانے سے ہار جائے گی مروانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آئے ہیں صاحب شیعہ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پورے ایرا کے علب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا بھائیو میں نے سلیمان کے اس خط کو پڑھ کر آپ لوگوں پر سے اپنی بیعت اٹھا لی جو بھی چاہے طوابین کی فوج سے ملحق ہو سکتا ہے تم کیا کروگے مختار قرقیسیہ جاؤگے خدا کی قسم اگر مجھے ذرہ براور بھی جیتنے کی امید ہوتی تو اپنے خدم نہ روکتا مگر افسوس شامیوں پر غلبہ کرنا کوفے پر غلبہ کیے بغیر ملیسر نہیں ہو سکتا مختار اطراف کو خالی مت کرو بن یزید تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے گھبراو ماں تو بیدہ تواکل کرو اب جبکہ سلیمان نے اپنی آنا کو ختم کر کے بڑے جھکاؤں کے ساتھ ہم سے مدد مانگی ہے تو مناسب نہیں ہوگا کہ اس کی مدد نہ کریں اس کے علاوہ ہمارا توابین کی فوج کی مدد کرنا حکمت سے خالی بھی نہ ہوگا بن کامل تم اور تمہارے ساتھ ہی میری جانب سے معمور ہو کہ توابین کی مدد کے لیے جاؤں جہاں بھی دیکھو کہ اب جنگ مشکل ہے اور وہ لوگ شامیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہنا تاکہ کم سے کم خون بہے سائب اسماعیل اگر آپ لوگ بھی وہاں جانا چاہیں تو بن کامل کو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے بھی ذمہ ہے بن کامل اور سائر مختار کے ساتھیوں میں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ توابین کی فوج میں پھوٹ ڈالے ان کی اصل ذمہ داری کے بارے میں کچھ سامج نہیں پائے یہ گروہ مو نہیں کھولتا ہے امیر بڑی مشکل سے ان کی مو سے کوئی بات نکلوائی جا سکتی ہے مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سلیمان اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر انہیں شامیوں کی جنگ سے روک سکیں کیا کہہ سکتا ہوں امیر بھائی نہیں ہے کہ ان کا ارادہ توابین کو سوس کرنے کا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ خود سلیمان ان کی بابوں میں نہ آئے مگر سارے توابین تو سلیمان کی طرح نہیں ہیں یہ لیجے یہ رہا علی جناب کی اہمقانہ سیاست کا نتیجہ مختار نے ایک چال کے ذریعے سے آپ کے پوری کی پوری بازی خواب کر دی تم یوں نوالے کو اتنا سر کے گرد گھما کے کیوں کھانا چاہتے ہو مختار کو قید کر لو تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ مکہ کی طرح یہاں بھی پرندہ پنجرے سے اڑ جائے کام تمام کر دو خدا کی قسم سوچو گے تو مغلوب ہو جاؤ گی اگر واقعی مختار کو مارنے یا اسے قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بہتین موقع ہے موسیقے موسیقا 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 موسیقی 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 اما جان میری غیر موجود کی میں امی ثابت کا خیال رکھے گا بظاہر یہ بہت تھک چکی ہے پھر اسے زندان بابا موسیقی ثابت بیٹا میرے لئے زندان اسی طرح ہے جیسے تمہارے لئے علم نجوم ہے میں زندان میں خدا سے اور قریب ہو جاتا ہوں تم بھی کوشش کرو کہ میری غیر موجودگی میں خدا کو پانو یہ زندان مکہ کی بیعت کا نتیجہ رہے تمہیں زندان کی ضرورت ہے جاؤ مختار خدا تمہارا محافظ ہے میرے پیچھے موت کو لبیک مت کہنا مختار کے دل میں جو کچھ ہے اس کے لئے آپ کی سانسوں کی ضرورت ہے ماں میں کوشش کروں گی کہ جیسے کو مختار واہ واہ کوفے کے دونوں نئے چاپلوس حکمران بزارتے خود آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے آدھی رات کو کیوں سہمت کی آپ کے نوکر کافی حد تک سمجھدار اور فرماوردار ہیں حیف ہے کہ اپنی نماز شب سے محروم ہو گیا ہم اس گھر کو قریب سے دیکھنے کے لئے آئے ہیں جس نے مسلمانوں کے خلفہ کے خلاف اس قدر سازشے کی ہیں بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے تم اسی تلحہ کے نواسے ہو کہ نے ثابت کر دیا کہ مختار علی کا شیعہ ہے تم بہت حشیار ہو مختار بہت یہ میں اس وقت سمجھا جب تم نے اپوپے کی امیری کو ٹھکرا دیا مکہ سے فرار خلیفہ کی پریشانی کا سبب بنا لہٰذا مجھے بھیجاتا کہ تمہیں مہار کروں ابن مزارب یہ امیر اس سوئے ہوئے شیر کو اعترام کے ساتھ اس کے نئے گھر کا راستہ دکھاؤ چلو میرے ساتھ موسیقی 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 اعلی زبیر کا زندان بان بننا تمہاری مجبوری تھی کیا جو اپنی آبرو کا سعودہ کر لیا بغیرت دیکچہ دیکچے سے کہتا ہے کہ تیرا مو کالا ہے اگر آل زبیر کی بیعت کرنا ایف ہے تو تم نے کیوں بیعت کر لی اور ان کے لشکر کے سلار بن گئے کیا خلیفہ کے دیئے ہوئے سکھ کے کم تھے جو تم نے بیعت توڑ دی خیانت خار بغیرت میں نے اس لیے بیعت توڑ دی کیونکہ میں نے دیکھا کہ آل زبیر نہ دین کو جانتا ہے اور نہ رسول کو بناہے خدا بلاخر بیعت توڑنے والا دین کا غم خار بن گیا ماں سے زیادہ جانے والی دائے بن گئے ہو یہ باتیں ان مٹھی بر عجم لوگوں سے کہو جو سمجھتے ہیں کہ مختار ان کا بچانے والا فرشتہ ہے تم دونوں آپس کی لڑائی ختم کرو زائدہ اپنے چسزاد بھائی کا دھیان دکھنا خطرناک آدمی ہے ارے اوہ بن مزارب یہ تنستانے کیوں کس رہے ہو آپس کی لڑائی کا کیا مطلب ہے میں نے اس شخص کے عقیدوں سے کچھ کم نقصان نہیں اٹھا ہے میرا اتیار ہوتا تو آج ہی رات اس کی روح کبس کر لیتا زائدہ میں نے کوئی تنستانے نہیں کسے تم واقعی اگر مختار کو مارنا چاہتے تو اب تک مار سکے ہوتے یہ اپنے خون کی خاصیت ہے ایک دوسرے کا گوش کھا لیتے ہیں مگر ہڈیاں دور نہیں دیکھتے بہرحال بیان رکھنا غفلت سے کام لوگے تو نقصان اٹھاؤگے آؤ میرا گناہ کیا ہے جو میں تمہارا چسزاد بھائی بنا ہوں فطلے اگلی حکومت میں کیا بننا چاہتے ہو زائدہ یہی زندہ انمان کی ذمہ داری جشتی ہے تمہ اپنا موں بند کرو بوڑے ہو گئے ہو مگر اب تک بچوں کی طرح خیالات سجاتے رہتے ہو چنابے حسین اپنے نمیر میں حکم دیا ہے کہ ان سے ایک منسک پیچھے پڑاؤ ڈالیے تم نے کچھ سنا دوست ابنے نمیر نے مجھے حکم دیا ہے کیا خام خیالی ہے ابنے نمیر وہ ہوتا کون ہے شورابیل پر حکم چلانے والا شورابیل صرف ابنے زیاد کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے ایک منزل آگے اپنے نمیر سے بہت شام کا ایک حصہ این الوردہ کے شروع کے حصے میں پڑاؤ ڈال چکا ہے اور ابھی ابھی پہنچے ہیں ابھی اچھی طرح قدم نہیں جمائے ہیں ان لوگوں نے ان کا سالار شورابیل ابنے زیق کلا ہے شورابیل سے ایک منزل آگے حسین ابنے نمیر نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ کیسی آرائی شلشکر ہے دونوں نے ایک جنہ پڑاؤ کیوں نہیں ڈالا میں نے بنی تقلب کے لوگوں سے سنا ہے کہ حسین بن نمیر اور شورابیل کے دربیان اختلاف ہے کوئی حسین کا دعویہ یہ ہے کہ وہ سب کا سالار ہے اور شورابیل کہتا ہے کہ حسین کون ہوتا ہے جو میرے اوپر سالار بنائے جائے اس نے اپنے زیاد کو خط لکھا ہے اور اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہے شاید یہ کوئی چال ہو شاید وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کو باری باری جنگ میں مصروف کریں تاکہ تھکا دیں اگر تبابین اپنی پوری فوج کے ساتھ شورابیل سے لڑنے چلے جائیں اور اسے تباہ کر دیں تو حسین کے لشکر تک پہنچیں گے اور اگر حسین کے لشکر کو شکر دے دیں گے تو پھر جا کر اصل رقیب کے مقابلے پر پہنچیں گے جو کہ ابن زیاد ہے مگر کب جب ہم خود کٹھیں جنگ کر چکے ہوں گے اور خاصے تک چکے ہوں گے اس طرح تو ہمیں بھی اپنی فوج کو تین حصوں میں بانٹ لینا چاہیے اور انہیں تین الگ الگ باریوں میں میدان میں بھیجیں جناب سنیوان شرابین کو میرے حوالے کرتے ہیں خدا تمہیں عجر دے بندہ خدا اتنی آسانی سے تمہیں یہ نہیں کر سکتا یہ سب کے سب لڑنے آئے ہیں ہمیں قرآندازی کرنی ہوگی مسیب جس کا بھی نصیب ہوا وہ شرابین سے لڑنے جائے سب کے پاتھ جاؤ تاکہ سب ایک ایک لکڑی اٹھانے ہیں موسیقی 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 ساری لکڑیوں کو ملا کے دیکھئے اسے چنا جائے گا جس کی لکڑی سب سے چھوٹی موسیقی جناب شرابیل یا جنگ یا یہ کہ وہ لوگ جو فرزند رسول کے قتل میں شریک تھے اور آپ لوگوں کے درمیان اس وقت موجود ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے دوبارہ بڑھ بڑھاؤ میں نے ٹھیک سے نہیں سنا اپنے اس غلام بچے سے پوچھ لے جس کے بعد دو گانے اور اس نچی طرح سن لیا ہے میں خیمے کے باہر انتظار کر رہا ہوں زبان چلاتا ہے جنگ کے نکارے بجاؤ ہم جننگے موسیقی 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 کہاں جا رہے ہیں وہ خدا نے چاہا تو شام جا رہا ہوں مونٹوں پر کیا لعدہ ہوا ہے کچھ ایرانی خوشک میوے اور کچھ کاروال والوں کے کھانی پینے کا سامان مونٹوں کو بٹھا دو اور ان کے سامان کی تلاشی لو آپ لوگ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں پہلوان انسان کے روپ نے ایک حیوان ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں پسرے مرجانہ کا نام سنا ہے کم نے خدا کی پناہ تم ایسا کرو ہونٹوں کے ہلیوں کو دیکھو شاید اسے پہچان لو کنائے نے کیوں گتوں کو کر رہے ہو خدا تمہیں بخشے ابن مرجانہ کو ہونٹوں کے سامان میں چھپانا کسی ہونٹ کو سامان میں چھپانے کے برابر ہے پھر کوئی بھیارا خواب دیکھ لیا پھر تمہارے اُلدے سیدھے خیلات نے کام دکھا دیا یہ بار باری کفی بھی تمہیں مختار کیانے سے بھلے ختم کر دے گی اٹھو اٹھو آخر کب تک میں اونٹ کے پیٹ کے نیچے بنا رہوں گا خدایہ یہ اونٹ میری تقدیر کہیں سکاس ہو گیا یہ وہی اونٹ تھا جو تمہیں بچا گیا اگر اس اونٹ کا پیٹ نہ ہوتا تو کوفے کے ہنگا مارائے کرنے والے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے محقل اتنا ہی کافی ہوتا کہ ہنگا مارائے کرنے والے اسے بٹھا دیتے ٹھیک ہے اچھا ہے ان کے جہل دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ اسے بٹھا دی تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تمہارے دشمن کچھ کم اقل افراد ہیں اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہے ہو یہ خواب بلا وجہ مجھے نظر نہیں آیا اس کی حکمت بھرا ہوا پیٹ ہے تم کم کھاؤ اس کے بعد اگر یہ اونٹ والا خواب دیکھا تو میرا موہ توڑ دینا موڑا عادی بدحواز ہو جاتا ہے اور بدحواز عادی پرے خالت شکار نہیں 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 امیر 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 کیا ہو گیا قاسد آپ پر قربان جاؤ یہ میرا نصیب ہے کہ ایک بری خبر لائیا ہوں تو بتاؤنا کیا ہوا ہے تو بابین نے شرابیل کی اردو گاہ پر حملہ کر کے سب کو مار ڈالا ہاں 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 موسیقی خدا قبول فرمائے اے مجاہے خدا قبول فرمائے مرحبا خدا تمہیں جزائے خیر اے مسید تمہاری اس ضرب نے شامی بڑھوں کو سفین کی آگ دلا دی اگر ان کے پاس عمر و آس نہ ہوتا جس نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے تھے ایک دن بھی باقی نہ رہ پاتے اگر عمر و آس کو بھی قبر سے اٹھا کر لے آئیں اور وہ لوگ اپنے تمام ہیلوں کو نیزوں پر اٹھا لیں تب بھی توابین کے ایمان پر آج نہ لاسکیں گے شرابیل کی اردوگا کی ہر ہر چیز کو بنیمت کے طور پر لے آئیں صرف شرابیل ہماری جنگ سے پرار ہوگی زیادہ دور نہیں جائے گا مسید اگر خدا نے چاہا تو ہم شرابیل، حسین اور ان کے فسادی امیر کو شکار کر لیں خلافیل مجرم 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 آمیر آپ مجھے بچا لیجیے مجھے بچا لیجیے بچا لیجیے مجھے مجھے بچا لیجیے جب تمہارا دوسرا کانت کار دوں گا تب سمجھو گے کہ تمہیں نفاغ نہیں کرنا چاہیئے اور تمہیں حسین سے اس طرح لگ نہیں ہونا چاہیئے تھا معاف کر دیجئے آمیر اپنی غلطی کیا ازالہ کر دوں گا ازالہ کرو گے کیوں ازالہ کرو گے ملعون جانتے ہو کیا کیا ایک تو دو ہسار افراد کے لشکر کا سامان لٹوا چکے باڑ میں چاہے اپنے لشکر کے تمام افراد مروا چکے ہو وہ بھی جان نمی چاہے تم نے اپنے استحقیر آمیش شکست کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ اب ہاتھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا ایک اور مولد دیجئے آمیر اگر میں نے غلطی کیا ازالہ نہ کیا تو مجھے جان سے مار دینا تم غلط کر رہے ہو اسے ایسے توڑ کے وہ اپنے آپ کو دوبارہ بنا تو سکے اے امیر اس نافرمان گناہگار کو میری زبان میں ماف کر دے مجھے یقین ہے کہ یہ شکست اس کے لئے عبرت ہوگی کہ یہ اپنے بیجا غرور قتم کر دے اسے ایک فرصت دے دے تاکہ اپنی خطا کا ازالہ کر سکے خدا کرے یہ شکست اسے انسان بنا چکی ہو اٹھو آٹھ ہزار سپائے لے جاؤ اور حسین بن نمیر کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور اس کے حکم کے مطی رہنا تمہاری خیر نہیں اگر آپ کسی غلطی کے مرتقب ہوئے یا غرور میں کوئی غلط کام کیا تو تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رولا دوں گا آپ کا حکم سراکھو بے امیر شرپیل اگر میری شفالش نہ ہوتی تو اپنی بقیہ آنکھ اور کان بھی کٹوا دیتے خدا کے لیے میری توہین مت کروا دینا میں مشکور ہوں ماکل خدا کی قسم ایسی جنگ لڑوں گا کہ اب تک کسی نے اس کی مثال تک نہ دیکھی ہوگی خبردار جو حسین سے حسد کیا تم نے وہ تم سب کا سالار ہے سمجھ میں آیا جی امیر آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی شرابیل کو آٹھ ہزار افراد کے ساتھ حسین ابن نمیر کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اب سب کو ملا کے ان کی تعداد بیس ہزار ہو گئی ہے یعنی ایک پر پانچ یعنی ہر طواب کو پانچ شامی سے لڑنا ہوگا بہت آسان ہے جناب شیخ شرابیل سے لڑنے کے دوران ان کی تعداد ساتھ گناہ تھی ہماری پچھلے ایک آدھ دنوں میں حسین ابن نمیر سے ہونے والے جنگوں میں کافی برکتیں تھیں دشمن پر تاریخ ہونے والے خوف کے علاوہ یہ ہوا کہ شامیوں کی جنگ آرائش توبالہ ہو گئی اور وہ لوگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان موتا رہے ہیں کیسے بنوال؟ اکر سلیم یہ کہتی ہے کہ شرابیل اپنے زیق الاعیز زلط آمے شکست اور اتنے سارے نقصانات کے بعد شام کی فوج سے ہی نکالا جائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے سے پیسالار کی ذریع نگرانی جو فوجی ہیں وہ کبھی اس جیسے شخص پر بھروسہ نہ کریں بلکہ ممکن ہے کہ اس کے حکم پر عمل ہی نہ کریں جب ایسے شخص کو میدان میں بھیج رہے ہیں وہ بھی سردار کی حیثیت سے آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے پاس ضروری اور کارامت قوت اور فوج نہیں ہے حق بنتا تھا کہ شرابیل کو پتھر مارے گئے ہیں عجیب سی بات ہے کہ اس مجروع عبرو کے ساتھ اسے دوبارہ میدان جھنگ میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یا تو یہ کہ بنوال کے کہنے کے مطابق مردوں کی گمی ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے کیا میں نے ٹھیک سمجھا بنوال؟ تقریباً یہی موضوع رفاہ ہماری جنگ ابن نمیر سکونی اور شرابیل ابن زی قلعہ کے ساتھ ایک تاریخ ساز جنگ ہوگی اگر بفضل خدا جنگ جیت جائیں تو ابن زیاد ملون ہماری مٹھی میں ہوگا ہم ہر لحاظ سے دشمن سے بڑھتا رہیں حالات بھی ہمارے حق میں ہیں ہماری روح بھی ان سے کئی گناہ زیادہ پرجوش ہے اور ہمارا حدب بھی مقدس ہے صرف گنتی میں ان کے برابر نہیں ہے اور یہ بھی طوابین کے ایمان کی طاقت اور ان کے شوق شہدت کے ساتھ ازالے کے قابل ہے کل رات میں کچھ دیر میدان میں چہل قدمی کر رہا تھا زیادہ تر فوجیوں کا موضوع گفتگو پچھلے ایک آتھ دنوں کے شہدہ پر رشک کرنے سے مطالع تھا بہرحال بہتر یہ رہے گا کہ ہم احتیاط کا دامن تھامے رہیں اور ایک مناسب جنگی آرائش کے ساتھ دشمن کی طرف پیش قدمی کریں میں نے ایسی آرائش ہوچی ہے جس کے بارے میں ہم مل کر تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشہنوں پر غور کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم پانچ دستوں میں بڑھ جائیں ہم پانچ دستوں میں بڑھ جائیں موسیقے موسیقے موسیقی 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 ہے کسی نے ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی جتنے بھی مار رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے کہ زمین سے خیامی اوبر اوبر کر نکل رہے ہیں پیچھے ہر جو ہاں آنکہ اپنے لیکچر کے مرمز کر کے بارہ ان خیامیوں پر حمدہ کر دیں اور اپنے مرنے والوں کا انتقام لے سکیں اگر پیچھے ناٹے تو اپنا مقصد نہیں پاسکیں گے ہمارے شادیوں کا خون سائع ہوتا رہے گا سب لوگ پیچھے ہر جاؤ سب لوگ پیچھے ہر جاؤ